راجہ صاحب او خدایہ میں کتنی تنہا ہوں اور کس قدر مایوس بھی تاریخ رات خاموش ہوا اور گہرہ سکود یوں لگتا ہے جیسے گردش دوران ساری کائنات سمیت ادم کی پہنائیوں میں گم ہو گئی ہو لیکن میری روح پلکوں پر اٹکے آنسو کی مانند بیچین ہے ادھوری تمنائیں مجبور خواہشیں اور روتی آرزویں جنم جنم کی کوئی ایسی بھوک میرے اندر کروٹیں لے رہی ہے جسے جاننے سے میں کاثر ہوں یوں تو میں تنہا ہوں لیکن حسین یادیں میرے پہلو میں لیٹی ہیں میرے حواس پر ان کی گرفت مضبوط ہوتی جاتی ہے اوف یہ یادیں بھی تو اندے کوئیں ہیں جن میں گرنے والے کبھی تہ تک نہیں پہنچ پاتے یا پھر کسی یخبستہ صبح کے آخری خواب کی طرح ہیں جسے دیکھنے والے بیدار نہیں ہونا چاہتے میری آنکھیں یادوں کے بوجھ تلے بند ہوئی جاتی ہیں سوچتی ہوں وہ لمحات جو یادیں جنم دیا کرتے ہیں جانیں پھر کب لوٹیں بکھرے خیالوں کی رنگین دنیا میں بار بار کھو جاتی ہوں کہیں دور سے پیار کی زندہ لہریں دھیمے دھیمے تال پر پھوٹ رہی ہیں میں جیسے ان آوازوں کے سہر میں مخمور اور مدھوش ہو جاتی ہوں میں آہستہ آہستہ ڈوب رہی ہوں پھر اچانک مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں اکیلی ہوں میرے اردگرد سکوت اندھیرہ اور پیاس کوئی دوست کوئی دشمن میرے قریب نہیں ہاں مگر تنہائی اور یادیں آپ تو میری سوچوں کے حکمران ہیں آپ نے مجھے پیار کے حیات آفرین لمس سے آشنا کیا ہے آپ کی گہری باتیں دوستانہ مشورے خوبصورت الفاظ اور پیار میرے وجود کا حصہ بن گئے ہیں آپ کا غمزدہ چہرہ میری ذات کی گہرائیوں میں محفوظ ہے آپ نے مجھے اتنا کچھ دیا لاکھ چاہوں بھی تو لوٹا نہیں سکتی میں خوش نصیب تھی آپ جیسے انسان نے میری قدر کی اور پھر مجھے خیال آتا ہے خوشیاں کتنی جلد اندھیروں میں بھٹک جاتی ہیں سب کچھ بیٹ گیا ہے اور میرے پاس صرف یادیں رہ گئی ہیں مجھے یقین ہے کہ کسی دن کسی موڑ پر ہم ضرور اکٹھے ہوں گے دل کے رستے زخم ایک نہ ایک دن مندمل ہوں گے تب تک کے لیے ڈھیروں پیار کنول آپ کی راجہ صاحب سلام آج آپ کے چار خط ملے تین نئے ایڈریس پر تھے اور چوتھا میرے پرانے پتے پر پلیز مجھے فوراں لکھیے نئے پتے پر آپ نے کتنے خط بھیجے ہیں دو خط کھلے ہوئے ملے ہیں یوں لگتا ہے جیسے کئی لوگوں نے انہیں پڑا ہے ابھی تک کوئی ایسی بات تو نہیں ہوئی پھر بھی آئندہ کے لیے احتیاط کر لینی چاہیے یوں کریں لفافے پر شفی کا نام کیپیٹل حروف میں لکھ دیا کریں اور اندر میرے نام کے وجہے صرف ہیلو کافی ہے اور دوسری ضروری بات ایڈریس انگریزی میں لکھا کریں آپ کی لکھائی یہاں سب لوگ پہچان لیتے ہیں یوں بھی خاصی مردانہ لکھائی ہے سبھی کو شک ہوتا ہوگا خاص کر خورم کے متعلق تو بہت سی افوائیں یہاں گھوم رہی ہیں آپ کے بارے میں صرف شفی کو علم ہے میرا خیال ہے آپ کے خطوں کو جب ہی وہ کھولنے کے در پہ رہتے ہیں سوچتے ہوں گے خورم کے خط ہیں میں اس خالہ کا کیا کروں ہر وقت میری امی کے کان بھرتی رہتی ہے اس نے جیسے لاہور کی ساری باتوں کا ریکارڈ رکھا ہوا ہے امی کو یہاں تک بتایا ہے تمہاری بیٹی فلان دن لڑکوں اور لڑکیوں کے گروپ کے ساتھ رات گئے تک باہر پھرتی رہی فلان روز فلم پر گئی امی یہ سب کچھ سن کر مجھ سے ناراض سی رہتی ہیں پہلے پہل ڈیڈی ٹھیک تھے لیکن اب ان کی باتوں سے ظاہر ہوتا ہے جیسے ان تک یہ معلومات پہنچائی جا رہی ہیں ایک دن ڈیڈی کہہ رہے تھے تعلیمی اداروں کی فضاء بہت گندی ہے طلبہ پڑھنے کے بجائے آوارہ گردی کرتے ہیں دہریت کی باتیں کھلے عام ہو گئی ہیں کچھ لوگ اپنے آپ کو سوشلسٹ کہلانے میں فخر محسوس کرتے ہیں ان لوگوں سے بچنا ہی چاہیے میں تو حیران ہی رہ گئی جیسے کسی نے خاص طور پر آپ کے متعلق بتایا ہے پہلے انہوں نے کبھی ایسی بات نہیں کی تھی راجہ صاحب آپ ٹھیک کہا کرتے تھے واقعی ان لوگوں کے ذہن پر خاندان بڑائی عزت اور وقار کی جھوٹی باتیں قبضہ جمعائے بیٹھی ہیں یہاں سوائے پیار کے ہر شئے جائز ہے محسوس کرتی ہوں جیسے میں کسی غلط جگہ پیدا ہو گئی ہوں اپنے ناموس کی خاطر اپنی اولاد کو زبا کر دینا یہاں کا دستور ہے میں ایک ناتوان عورت ان سے کیسے لڑوں گی اور کب تک میں تو یہی سوچ سوچ کر پاگل ہوئی جاتی ہوں میرے پاس دعا اور انتظار کے سوا رکھا ہی کیا ہے شکر ہے آپ کے تین پیپرز اچھے ہو گئے چوتھے کی خوب تیاری کریں آپ کی بڑی ہمت ہے خدا کے لیے ڈھیلا نہ پڑیے گا یہ کیا باہر جانے کا پروگرام کیوں ترک کر دیا آپ کو میری قسم اس طرح نہ کریں بہت ممکن ہے آپ کے باہر جانے سے کوئی بہتر صورت پیدا ہو جائے آپ میرے لیے گفٹ کیوں خریدتے رہتے ہیں مجھے آپ کے سوا کسی چیز کی کمی نہیں پھر پیسے فضول پھینکنے سے فائدہ کیوں بار بار مجھے شرمندہ کرتے ہیں آپ نے مجھ سے صرف ایک گفٹ لیا اور وہ بھی سادہ سے سٹڈ کوئی اور چیز دوں آپ لینے سے انکار کر دیتے ہیں بتا رہی ہوں اب میں نے کوئی گفٹ نہیں لینا پلیز ناراض مت ہوں عطی صاحب کو کتے نے کٹ کھایا تو آپ فوراً اس غریب کتے کو تلاش کریں بولا نہ ہو گیا ہو ویسے میری طرف سے اس کو پوچھ دیجئے گا دھیروں پیار آپ کی کمل راجہ صاحب غضب ہو گیا مجھے پہلے ہی پتا تھا ایک نہ ایک دن یہی ہونا ہے کل آپ کا خط جانے کیسے ڈیڈی کے ہاتھ لگ گیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس کے بعد کیا قیامت آئی ہوگی انہوں نے فوراً امی کو بلایا اور خط ان کے سامنے پھینکتے ہوئے کہا یہ سب کیا ہے امی کے مو سے نکل گیا یہ کسی لڑکے کی شیطانی ہے اس سے پہلے بھی اس قسم کے دو خط میں نے دیکھے ہیں ڈیڈی نے کہا وہ خط بھی فوراً لاؤ میں مجبوراً اٹھی اور انہیں خط دے دیئے یہ وہی دونوں خط تھے جو مجھے کھلے ہوئے ملے تھے شاید امی نے انہیں پڑھا تھا ایک خط میں آپ نے میرے کورس سے متعلق تفصیلات بھیجی تھی اور مجھے فام پر کرنے کے لیے کہا تھا میں نے کہہ دیا فارن سکالرشپ کے لیے یہ کورس ضروری ہوتا ہے میرے ایک کلاس فیلو نے مجھے اس کی اطلاع کے لیے خط لکھا ہے انہوں نے پوچھا اس لڑکے کا نام میرے موں سے نعیم نکل گیا ڈیڈی کہہ رہے تھے میں تمہارے ہیڈ کو اس لڑکے کے متعلق لکھ رہا ہوں کہ اس نے یہ حرکت کی ہے خدا کے لیے ان کی چٹھی وہاں تک نہ پہنچنے دیں وہ نعیم غریب خام خام آرا جائے گا ڈیڈی تو غصے سے دیوانے ہو رہے تھے مجھے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگے تم نے لڑکے کو اس قسم کے ذلیل خط لکھنے کی اجازت کیوں دی ایک خط میں شفی کا ذکر بھی تھا وہ غریب خام خام آری گئی دیکھئے نا اس کا کیا قصور شفی کو بھی بہت ڈانٹ پڑی مجھ سے اتنی ناراض ہو رہی تھی کہہ رہی تھی تم خرم کی وجہ سے پہلے ہی کتنی پریشان تھی اوپر سے تم نے ایک اور بھی سلسلہ چلا دیا اب خراب ہوتی رہو وہ ٹھیک ہی کہتی ہے یا تو اس وقت پاگل تھی اور اگر نہیں تھی تو اب ضرور ہو جاؤں گی کاش میں کیمپس نہ گئی ہوتی مجھے اپنے لیے کوئی راہ نہیں چننی چاہیے تھی فرما بردار بیٹی کی طرے مجھے کچھ نہیں سوچنا چاہیے تھا میں بہت پریشان ہوں ان حالات میں میرا لاہور آنا ممکن نہیں رہا شاید ڈیڈی ہی آ جائیں گے آپ مجھے خط نہ لکھئے اگر کسی کے ہاتھ پھر آ گیا تو میں زندہ رہنے کے قابل نہ رہ سکوں گی جب بھی ممکن ہوا میں آپ کو لکھتی رہا کروں گی خط دیر سے آئے تو بھی پریشان نہ ہوں یاد رکھیں آپ کو ہر حال میں فسٹ وین حاصل کرنی ہے دھیروں پیار کمل موسیقی